روز آنا ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری گھریلو مصرفیات بہت زیادہ ہے تنگ دستی ہے مصیبت ہے ذمہ داریہ بہت زیادہ ہے وقت کی تنگی ہے لیکن خواب بہت بڑے ہیں تو بغیر وقت دیئے تو کوئی شورٹ ٹرک کسی بھی امتحان کیلئے کارگر ثابت نہیں ہو سکتی ہے تو اس سینیریو میں آپ اگر ہمارے کچھ اسٹوڈنس کی رہنمائی کرے تاکہ وہ وقت کی قربانی دے کر جو خواب انہوں نے سجائے ہیں ان کی تکمیل آسانی کے ساتھ کر سکے دیکھیں اکثر جو ہے حالات زندگی چاہے فینینشل ایسپیکٹس ہو یا کسی کے پاس پیرنٹل سپورٹ نہیں ہوتا ہے یا فیملی سپورٹ کی کمی ہوتی ہے کوئی یا تو پھر رورل اگر ایریا سے بیوان کرتا ہے یا پھر ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں ان کو گھر سے نکل کر جو ہے کسی بڑے شہر جا کے پڑھنے کی ایسی پرمیشن نہیں ہوتی ہے جو بھی وجوہات ہوتی ہے لیکن آپ ایک بات سمجھیں کہ آپ سو لوگوں سے اگر ملیں گے جو کہ سیبل سروسز یا پھر کسی بھی پروفیشن میں بیسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے around 95 سے 97% جو ہے انہی background سے اٹھ کر آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی اگر انڈین سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی elite section کا طبقہ جو ہے وہ اپنے ہی کارگردگی میں already مصروف ہے وہ بزنس سے جڑا ہوا ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن جو ایک عام غریلو زندگی سے جو اٹھ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو students ہوتے ہیں سب کے حالات کہیں نہ کہیں جا کے مجبوریوں کے حوالے سے اسباب کے حوالے سے وجوہات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتے ہیں motivation کا reason الگ الگ ہو سکتا ہے کسی کو ذاتی زندگی نے مارا ہوتا ہے کسی کو مالی زندگی نے مارا مالی حضباب سے پریشانی ہوتی ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہوتا ہے اور کوئی بھی ایک motivation کا یا پھر کوئی ایک incident ہو سکتا ہے یا incident نہ بھی ہو اگر لیکن حالات کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو risk کے حوالے سے کہیں نہ کہیں نہ کہیں ہی لگتا ہے کہ نہیں میں وہ دے نہیں پا رہا ہوں میں وہ push نہیں لگا پا رہا ہوں میرے بہت سے ایسے دوست رہے ہیں جن کے پاس اللہ نے مالی ازباب سے guidance کے ازباب سے حوالے سے family support کے حوالے سے institute کے حوالے سے کوئی کم ہی نہیں رکھی لیکن پھر بھی وہ نہیں کروائے تو اب ان لوگوں کے لیے تو وہ وجہ ہوت نہیں رہتی نہیں کہ گھر سے support نہیں مل رہا ہے یا پھر مالی پریشانی ہے یہاں پہ وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ push نہیں مل پا رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ common ہے ہر کسی کے ساتھ میں یہ مسائل ہے اور آپ realize کریں گے کہ جو جو گوتم بودھ کا ایک جو فلسفہ ہے سروم دکھم تو آپ اگر دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو reality یہی نظر آئے گی کہ چمک دمک کے پیچھے دکھ ضرور ہے اور ہر کسی کے ساتھ لگے گا وہ پریشان نہیں ہونا ہے پہلے تو clarity چاہیے میرے نزدیک میں آتا کو بھی جب ہم دونوں کی بات ہوتی رہی ہے میں نے یہی کہا ہے کہ آتا you should be clear اب وہ کرنا کیا ہے پھر جو profession آپ اپنا ہوگے جو exam جو post کیلئے آپ appear ہونا چاہوگے جو کام آپ کرنا چاہوگے جو ذریعے روزگار آپ لینا چاہوگے اس میں جب آپ clear ہو تو پھر آپ کو mashallah ایک clarity رہتی ہے آپ کو مقصد میں آگے بڑھنے کے لیے ایک حیمت رہتی ہے تو پہلے clarity چاہیے آپ کہو گے نہیں میں تو آم بھی کھاؤں گا سیپ بھی کھاؤں گا جام بھی کھاؤں گا اور آپ ایک بھی پھل ٹھیک سے نہ کھا پاؤں گے اور آپ کا پیٹ بھی الہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اچھے سے بھوک مٹانی ہے اور اس کے ذریعے جسم میں توانہ ہی لاکے اگر کچھ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو clarity چاہیے اور وہ بھوک چاہیے تو سب سے پہلے اسی aspect پر کام کیجئے میرے نزدیک کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نہیں میں اپنی مالی ازباب کی سبب نہیں کر پایا یا پھر جو ہے نہیں partiality ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں partiality ہوتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے خلاف جو ہے پورا ایک سسٹم لگا ہوا ہے تو سارے یہ حوصلے ہیں سارے بہانے ہیں ہمارے پاس examples کی کوئی کمی نہیں ہے اور motivation کی کوئی کمی نہیں ہے یہ سب بس ایک ایک نیک ارادہ چاہیے ہیں حوصلہ چاہیے ہیں پھر انسان کو لگ جانا ہے بے شک بے شک بہت بہت شک یہ سر اس اہم سوال کے ذریعے سے اسٹوڈنس کی رہنمائی کرنے کے لیے اور درجونوں مثالیں سر کے سرکل میں ہے اپنے آس پاس ہے سر کے ساتھ سال دوہزار سترہ میں کاوش فانڈیشن کے فانڈر بیس سے شامل سلمان پٹیل سر وہ بھی تھک ہار کر واپس آ گئے تھے اور میرے خیال سے چار چھے چار پانچ ہزار روپے میں وہ کسی اسکول میں جاپ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ سرویز بھی انہیں میسر نہیں آ رہی تھی پھر وہ جو آگ سینے میں لگی تھی واپس لوٹے اور ایک سال کے اندر اندر مطلب سر کے ساتھ بیچ میں بھی ساتھ میں تھے شہر میں بھی ساتھ میں تھے ریزرڈ میں بھی ساتھ میں تھے اور رینکنگ میں بھی صرف ایک نمبر کا دیکھیں ماشاء اللہ مصالوں کی کوئی کمی نہیں آتا میں آپ کو ایسی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر آہ ویجول ایمپیرمنٹ ہے یعنی کہ شخص دیکھ نہیں پاتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ ڈسیبیلٹی ہے لیکن آہ وہ شخص نہ ہی صرف یوپی ایسی کریک کر پاتا ہے بلکہ وہ آہ میرے ساتھ ہمالیا پہ چودہ ہزار فیٹ کی جو ہچائی پہ ٹریکنگ ہے وہ بھی کرواتا ہے ایسے فینینشل بیکگراؤنڈز اگر آپ نے ایسا نہیں ہے کہ سب بلکل ہی غریب یا پھر جو ہے مشکل حالات سے ہیں کچھ میرے اپنے پیچ میٹس ہیں کچھ میرے دوست ہیں جو کہ foreign educated London School of Economics سے کوئی پڑھ کر آیا ہے کوئی University of Berkeley سے پڑھ کر آیا ہے UC Berkeley سے پڑھ کر آیا ہے تو وہ لوگ بھی آئے ہیں تو وہ کچھ motivation لے کے ایک ایک بڑا انٹرنیشنل کریئر چھوڑ کر پیسہ چھوڑ کر اور foreign life چھوڑ کر جس کے لیے normally as an Indian بہت سے لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تقدہو کرتے ہیں وہ چھوڑ کر سیمی services میں آتا ہے تو ازباب اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے آگے بڑھنے کی رکاوٹ ہے تو وہ پھر خود کو دھوکا دے رہا ہے سر آپ کے دوست بھی تھے مطلب جن کے پاس میس کا پیسہ نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے فرسٹ چیک جو سائن کیا وہ ون سی آر کا تھا بالکل ہمارے دوست مطلب آپ کو میں مثالیں دوں گا تو وہ لڑکا جو کہ اپنا ہزار روپے کا جس کے ایٹی ایم میں ہزار روپے نہ ہو اور جب وہ فرسٹ چیک سائن کرنے کے لیے جائے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں پھر دیکھیں آپ کو جب آپ system کا حصہ بنتے ہو نا تو being part of government service what is the most beautiful thing is کہ اس کا جو enormity ہے جو size ہے اور جو exposure level آپ کو ملتا ہے private sector کے میں خلاف نہیں ہوں private sector ہمارا major contributor ہے private sector میں جو exposure ہے بہت سے لوگ ماشاءاللہ private sector سے کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں they are doing well even government بھی ان کے ساتھ میں collaborate کرتے ہیں لیکن جو government میں ہو case especially اگر آپ کوئی اثر ہو رسول کی post کو بیٹھے ہوتے ہو اور جو exposure آپ کو ملتا ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زندگی نکل جائے گی لیکن private sector وہ پانچ سال میں وہ exposure نہیں دے پائے گا جو کہ اگر آپ نے ٹھیک ٹھیک position سے شروع کیا ہے جہاں جو ملتا ہے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہو جب تک ہم نساب پڑھتے ہیں تو minority act minority commission یا اقلیتوں کی فلاو بہبوت کیلئے اصول اور ذابطے یہ ہم سب پڑھتے ہیں اور جس وقت سر کا result ڈیکلیئر ہوا اس کے بعد میں سر کو مدعو کیا گیا تو minority commission میں کہ آپ اور اس میں کیا چاہتے ہو تو یہ ہوتا ہے exposure مطلب ایک طرح آپ پڑھ رہے ہو اور ایک طرف آپ میں آپ کو اس میں ترمیم کرنے کا یا ایڈ کرنے کا ایک موقع یہ ہمارا پیارا ملک فراہم کرتا ہے تو پریشانیہ مسائب مشکلیں سب کے ساتھ ہیں آپ نے ایک جو عزم اٹھایا ہے اس کے لیے تغدہ کرنا ہے نین کی قربانی دینا ہے سماس سے کچھ وقت کے لیے آپ دوری بنا کے رکھئے کوویڈ 19 میں دنیا quarantine situation سے آشنا ہو رہی ہے اور ایک students کے لیے quarantine ہونا وہ ہمیشہ سے ایک result oriented مشغلہ رہا ہے تو تو اس کے بغیر result نہیں آ سکتا آپ کو رنٹین ہونے کوشش کریں